اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وکاس آج کی وڈیو میں ہم آئیزہ خان کا یہ مایو مہندی کا لک کریٹ کریں گے جو کہ میرے سبسکرائبر کی ریکویسٹ تھی جس کی شادی ہے اسی منت میں تو چلتے ہیں وڈیو کی طرف سب سے پہلے میں اپنے آئی ڈارک سکرلز پر آئی سیرم لگا رہی ہوں گارنیر کا آئی سیرم ہے یہ جس کوائر آلون مساجر بھی کہتے ہیں اس کے اندر ویٹیمنٹ اے ای وغیرہ ہوتا ہے جس سے آپ کے ڈارک سکرلز جو ہوں گیا تھا میں نے یہ موشرائزنگ کریم لگائی ہے اکارڈنگ ٹو مائی سکین کی میری سکین ڈرائی ہے اور ہماری یہاں پہ ویدر چینج ہو گیا ہے بہت زیادہ خوشک موسم ہو گیا اور ٹھنڈا اس لئے میں اپنے سکین کا اکارڈنگ کریم لگا رہی ہوں آپ کی سکین کی کنڈیشن جو ہے ڈرائی آئی لی یا پھر کمبینیشن آپ اس حساب سے اپنے سکین پہ کریم لگائیں اگر آپ کی سکین کمبینیشن ہے تو جو ایریا ڈرائی ہے درائی کے حساب سے لگائیں اور جو ایریا ڈرائی ہے وہاں پہ آئیلی کے حساب سے کریم لگا کے اچھے سے آپ پینٹریٹ کر لیں اس کو فیس کے اندر تاکہ جب آپ بیس بنائے تو آپ کا فیس جو وہ اچھے سے ہائیڈریٹ ہو مویشٹرائز ہو سوفٹ ہوا ہوا ہو تاکہ بیس جو ہے آپ کی بہت ہی اچھی بنے لانگ لاشٹنگ رہے کریز نہ ہو اور پھٹے نہ آپ کی بیس اس وجہ سے یہ سٹریپ ضروری ہوتے اور میں نے ساتھ لکھ دیا ہے آپ لوگوں کے لیے ایزی رہے اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہے وہ پرائیمر لگانے کا ہے پرائیمر جو ہے وہ یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں اپ ڈو کا یہ ایلیومنائزر پرائیمر ہے اس کا بینفٹ یہ ہے کہ جو بیس جو ہیں وہ بزادر ڈیوی اور گلوئی بنتی ہے اور سیکنڈ یہ ہے پرائیمر اس لیے لگاتے ہیں کہ پرائیمر ہمارے پورز اسکارز میں جا کے ان کو بلر کر دیتا ہے کافی اچھے سے اس کے بعد جب ہم بیس بناتے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ سٹرگل نہیں کرنے پڑتی ہے اثروائز پہلے پرائ پرائیمر لگانے کا ہے میں کرائیمر لان ڈیوی پینٹ اسٹک 508 ڈیوز کر رہی ہوں ایزا کریکٹر آپ لوگ اپنی سکن کے اقارڈنگ کریکٹر یوز کریں اور یہ بیوٹی بلینڈر جو ہے وہ ردہ زین کا ہے جو میں یوز کر رہی ہوں بلینڈنگ کے لیے اس کو میں نے پانی میں ڈیم کیا ہوا تھا یہ اپنے سائز اچھا خاصا ہے لارج ہوا ہے اور میں نے ایکسٹر جو وارٹر تھا اسکنڈر سے بسکویز کر دیا ہے اب میں اچھے سے جن جن ایریا پر میں نے کریک سرکلز والے ایریا پر ڈسکلرریشن یا فریکل والے ایریا پر اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں دیکھیں میں ریپلیس نہیں کر رہی ہلکا سا میں نے اس کو بلینڈ کیا بھی بنظر آ رہا ہوگا میرا فیس پورا جن 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 جگہ پر لگایا اور رینج لگ رہا ہوگا آپ کو اب میں یہاں پر اپنے فیس پر بیس شیک کر رہی ہوں کرائیلون ڈیوی پینٹ اسٹک کی 38 45 میں نے نکالی ہے اب 38 جو ہے وہ میری نیک کان وغیرہ سے بزدر ریزیم بلینس کر رہ اور بیس ہمیشہ اسے ہی لگاتے ہیں جو آپ کی نیک سے ریزیم بلینس کریں تو اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتا بیس کے سے سلیکٹ کریں آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے سمجھ آ گیا ہوگا تو ابھی میں 38 اپنے پورے فیس پر پلائے کر رہی ہوں کرائیلون ڈیوی پینٹ اسٹک اوریجنل ہے آپ کو میک اپ سیٹی سے یا پھر اسلام آباد موین کاسمیٹک سے ایزیلی مل جائے گی اس کے بعد یہ میں اچھے سی نیک وغیرہ پر لگاؤں گی اور اس کو میں اسی سیم بیوٹی بلین بلینڈ کروں گی آپ لوگ چاہیں تو بریش سے بلینڈ کر سکتے ہیں جس سے بھی آپ لوگ کو ایزی رہے آپ فنگر سے بلینڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایک دم سے زیادہ اماؤنٹ لگا کے بلینڈ کرنا نہیں آتا تو پہلے آپ کام اماؤنٹ لگا لیں اور پھر بعد میں آپ جتنا آپ کو چاہیے ہو لگا لیں کرائیلون ڈیوی پینٹ اسٹک میں اس طرح سے زیادہ یوز کرتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی فنکشن وغیرہ ہو یا برائیٹ کپ کوئی میک اپ کریٹ کرنا ہو تو میں کرائیلون ہی زیادہ پریفیر کرتی ہوں کیونکہ یہ کیمرے پہ بہت زیادہ اچھی آتی ہے اگر آپ نے فوٹوز وغیرہ بنوانے ہو فوٹوگرافی یا ویڈیو گرافی کے لیے یہ سب سے بیسٹ رہتی ہے ٹی وی آرٹسٹ بھی یہ ہی یوز کرتے ہیں اس کے اندر شیڈز بہت زیادہ ہیں آپ کو ہر سکن کے ساب سے شیڈز مل جائے گا کنسیل اور ڈیفائنڈ بہت اچھا کرتی ہے یہ دہیں کتنی ایوین اور سمود بیس بنی ہے میرا نیک میرا کان اور میرے گالوں کے جو نیچے والا آیا ہوتا ہے وہ سب بلکل ایک جیسا لگ رہا ہے اب میں فورٹی فائف لے کے اس کو کنسیلر کے طور پر یوز کر رہی ہوں کیونکہ فورٹی فائف جو ہے وہ لائٹ تھا تھا تھرٹی ایٹ سے اور اس کو میں اون اون ایریا پہ لگاؤں گی جن ایریا کو میں نے ہائلائٹ کرنا تھا جسے ڈاک سکرلز نوز کی ٹپ چند پہ کیپٹ بہو پہ اور اس کے علاوہ کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سے بیس ایوین نہیں ہے تو اس جگہ پہ میں اس کو لگا کے اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اگین ویڈ بیوٹی بلینڈر تو یہ ساتھ ساتھ میں نیچے بھی لکھ رہی ہوں اور آپ لوگ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ نیچے سا بھی بڑھ سکتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے ونٹر میں اپنی بیس کو ڈیووی بنانے کا اس کی مجھے بہت زیادہ ریکویس تھی کہ ٹی وی پینٹ اسٹک کے اوپر فاؤنڈیشن کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں وہ سکھا دیں آپ ہمیں اب یہ دیکھیں میں یہاں پہ اپڑو کا فاؤنڈیشن لگایا ہے اور اس کو میں اب بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کروں گی کس طریقے سے آپ دیکھیں اور اس کے بعد میری بیس جو ہے اتنی زیادہ فلاولیس اور ڈیووی لگے گی آپ لوگ بھی ونٹر میں یہ تیکنیک یوز کر کے اپنی بیس کو ڈیووی ان گلوی بنا سکتے ہیں اس کی میں نے ایک کلاس بھی لی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا فاؤنڈیشن نمبر وغیرہ سارا کچھ جہاں پہ برائیڈل بیس بن رہی تھی لائیو اور میں بتا رہی تھی آپ کو کہ یہ ونٹر میں تیکنیک یوز ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کتنا ایزی لی یہ جو فاؤنڈیشن میں نے لگایا تھا وہ بیس کے اوپر بلینڈ ہو گیا لیکن فاؤنڈیشن کا کلر جو تھا وہ بہت زیادہ لائٹ تھا میری بیس سے تو میں بعد میں اس کے اوپر ڈاک کلر کا پینکیک یا فیس پاوڈر یا لوس پاوڈر لگا کے اس کو بیلنس کر لوں گی تو اس کو میں نے اس طرح سے بلینڈ کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیپ دیپ کر کے میں نے فاؤنڈیشن کو بلینڈ کر لیا اب میں یہاں پہ کراجہ کا لگا رہے ہوں یونی کیک یعنی کہ ٹوئن ون پینکیک ہے یہ ڈرائی اور ویٹ دونوں فارم میں لگا سکتے ہیں سوفٹ برش سے میں اپلائک کر رہی ہوں ان ایریا میں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کریز ہو جاتا ہے یا لائنس پڑ جاتی ہے اور جو نیچے سیرم اور مویسٹرائزنگ کریم لگائی ہیں اس کا بینفٹ یہ ہوگا کہ اگر لائنس اگر پڑے گی بھی نا تو آپ نے ہلکا سا فنگر سے اس کو ہلکا سا سہلاتے ہیں جسے بیس کو آپ نے ویسے کرنا ہے بلکل پولائٹلی سے تو وہ لائن اسی ٹائم آپ کی گائب ہو جائیں گی تو جن دن ایریا پہ ضرورت ہے انہیں ایریا پہ میں لگا کے چھوڑوں گا تھوڑے در اس کے بعد بڑے والا برش کوئی فین برش یا کوئی بڑا بلینڈنگ برش لے کے اسے اچھے سے میں اس کو جھاڑ لوں گی کے بعد سیٹ پہ پاتا ہے ہونے آتا ہی کنٹورنگ کا یہاں میں ریولیوشن کا یوز کر رہی ہوں ساتھ رہے تھے لیکن برونزنگ می تھوڑھ سے منس کے لائن کریئٹ کروں گی ، ساتھ ساتھ اس کو بلینڈ کر لوں گی جلدہ نا چنی ولہ ایریا سفر کرے ہیں تیزے لنباzus نہ لگے اور نوز والا ایریا دیکھیں ، ساتھ ساتھ آئی والا یہ ساتھ کنٹور کروں گی ساتھ ساتھ نوز والا ایریا الل China Cata میں اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا بار بار ایک ایک پکچر نکال کے دیکھنے پڑتی ہے اچھے سے تو میں اچھے سے کنٹرول کر رہی ہوں اپنی نوز وغیرہ اور لپس بھی اور چین والا ایریا صرف چین کنٹرول کروں گی تاکہ فیس جو ہے وہ بیلنس ہو جائے لما نہ لگے اور اپنا فارہیڈ بھی کنٹرول کروں گی تاکہ فیس جو ہے وہ پتلا نہ لگے بہت زیادہ اور بیلنس لگے دیکھیں یہاں پہ انہوں نے برونزنگ کی ہوئی ہے اچھے سے ڈرن اور کوئی ہارش لائن نظر نہیں آرہی اس کے بعد میں اپلائے کروں گی بلش اور آئی شیڈو کیونکہ بلش تو ان کا پرومیننٹ ہو رہا تھا آئی شیڈو بہت زیادہ نیود تھا تو میں یہ جیمز چارلز کا پیلٹ ہے اس کے اندر سے یہ والا شیڈ لے کے اور سٹپلنگ برش کے ہل سے بلش لگاؤں گی کیونکہ اس کی مدد سے بلش جو ہے بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا بلش لگا میں نے صرف جو کنٹوننگ کی لائن کریٹ کی تھی اسی کے پر بلش اپلائے کیا ہے اور آپ پیگمنٹیشن اس کی چیک کر سکتے ہیں کتنی مزے کیا ہی ہے تو اسی سیم شیڈ کو لے کے میں اپنی آئی کے اوپر بھی اپلائے کر لوں گی اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی کیونکہ آئی کی کنٹوننگ ہوئی ہوئی ہے تو شیڈ جو ہے وہ صرف ہم نے سوکٹ ایریا پہ یا لیڈ ایریا جس کو آپ کہتے ہیں صرف اس پہ لگانا ہے کہ آئیزہ خان کا بھی بہت زیادہ کم لگا ہوا ہے اس وجہ سے وہ فلافی برش میں نے لیا ہے اور برش جو میں نے یوز کی ہیں وہ مکس یوز کی ہیں داوش بوکس زویوہ اور فوکالیر کے اب یہاں پہ میں اپنے لپ کریٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے لپسٹک جو لگانی ہے وہ بلٹ لپسٹک لگانی ہے تو بلٹ لپسٹک جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے اس کی تیکنک یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے آؤٹلین کریٹ کرنی ہو تو آپ میٹ لپسٹک لے کے کوئی بھی اس سے جو میٹ لپ گلوز ہوتے ہیں اس سے آپ آؤٹلین کریٹ کر لیں اس سے آپ کوئی جو لپسٹک ہے وہ باہر نہیں نکلے گی کناروں سے اور ویسی رہے گی جیسی آپ لگائیں گے تو میں نے دیکھیں لپس کیسے بنایا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا پاؤٹ لپس بنانے کا دیکھیں نیچے والے لپس کا کورنر اوپر والے لپس کے اندر دیا ہے اور جو اوپر والے لپس ہیں ان کو تھوڑا سبھار نکالا ہے اوکے یہ ہدا بیوٹی کا میٹ لپ گلوز ہیں یہ میٹ لکھا ہوا لیکن یہ ہے نہیں یہ میٹ سیمی میٹ سے ہٹ جاتا ہے یہ کھانا وہاں نہ کھاؤ تو تو اس کے اندر سے میں دو شیرڈ لے کے وہ والا شیرڈ بناؤں گی اس لپسٹک کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا وہ سیلیامی کی تھی سیلیامی سلامی اس کی تھی اور شیرڈ تھا ایتھنگ زیرو فائی کے زیرو تو دیکھیں اس کے بعد ابھی میں ایک اور شیرڈ لگاؤں گی اس لپسٹک پیلٹ کرنا شیرڈ بہت زیادہ مزے کے ہیں پرائیز مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ مجھے پی آر میں آئی تھی انبیس کی طرف سے تو پرائیز نہیں مجھے پتا ہوتی جو پی آر میں پروڈکٹ آتے ہیں نا مجھے ان کی پرائیز نہیں پتا ہوتی اور جن کی پتا ہوتی ان کی میں ڈسکرپشن میں یا کمنٹ بوکس میں لکھ کے پن کر دیتی ہوں اب یہ دوسرا شیرڈ میں نے لگایا ہے اس کے بعد میں اس کو ڈیشو پیپر سے دبا کے جو تیکنیک ہوتی ہے اس طرح سے لائٹ کر کے لوس فیس پورٹر لگا کے سیٹ کر لوں گی اس کے بعد یہ میں آئی برو شیپ کر رہی ہوں اپنی جو پینکیک میں یوز کر رہی ہوں آپ کو بتا ہے کرائیلون کا ہوتا ہے ایک ہوا ان کی سب سے چھوا دیا ہے یہ نا کریمی فارم میں ہوتے ہیں اور جیسے آپ اس کو لگائیں گے تھوڑے دیر بعد یہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا اور یہ وارٹر پروف ہے ہٹے گا نہیں مرنہ میں کرسٹین کا یوز کرتی ہوں تو وہ میرا سمجھ ہو جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے تو آئی برو ہماری ہو گئے ڈن اب اس کو میس پولی سے کام کر لوں گی اور کنسیلر برش لے کے ایم پیٹی اس کو میں نے نیٹ کر لیا ہے بس کیونکہ ان اتنا کیر فولی بنایا تھا کہ لائن وگرہ کوئی باہر نہ پھیلیں اس کے بعد میں ہائی لائٹر اپلائے کر رہی ہوں ہائی لائٹر برش جو ہے وہ دا ویش پوکس کا ہے اس کو میں لوس پہ فیس پاورڈر کے لیے بھی اپلائے کر لیتی ہوں ہائی لائٹر کے لیے بھی کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے جس جس نے یوز کیا ہے وہ میری اس بات سے اگری کریں گے تو جن جن ایریا پہ لگانا ہے ہائی لائٹر وہاں لگا رہی ہوں لیکن بہت ہی کم لگا رہی ہوں کیونکہ آئیزہ خان نے اتنا زیادہ ہائی لائٹر نہیں لگایا ہوا تو یہ دیکھیں جہاں جہاں بس لگانا تھا وہاں لگا لیا برو بون پہ بھی لگاؤں گی اس ہائی لائٹر کے سب سے اچھی بات یہ یہ کہ اس میں گلیٹر چنکس نہیں ہیں اور فوراں سے یہ آپ کی بیس کے ساتھ بلینڈ ہو جاتا ہے اب میں اپنی لیشیز پر مسکارا لگا رہی ہوں کیونکہ جو میں نے لیشیز لگانا ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہیں اور جس طرح سے بیٹر فلائی لیشیز ہوتی ہوں اس طرح کی ہوتی ہے تو میں چاری تھی مرج ہو جائے آپ اس میں بھی بیس یہ رہتا ہے کہ آپ مسکارا لگانے کے بعد فیک لیشیز اپلائے کریں تو یہ میں کرسٹین کی لیش گلو یوز کر رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے کرسٹین کی لیش گلو جب آپ یوز کریں گے تو آپ گلیمرس کی لیش گلو بھول جائیں گے کیونکہ اس کی لیش گلو تھک ہے اور اس سے زیادہ اچھی ہو گلیمرس کی جو لیش گلو لیش گلو تھی وہ تھوڑی سی تھن تھی اور وہ بھی جاتی تھی فوراں سے اوکے میں نے لیشیز پہ لیش گلن لگا کے تھوڑے در رکھا تھا اور لائنر اپلائے کرنے کے بعد لیش اپلائے کر لی اس کے بعد یہ میں نے لائنر لگایا ہے سیم آئیزہ خان کے جیسا ہلکا سا میں کارنر کی ریٹ کروں گی اور جو میری لور لیش لائنر کا اینڈ دین وہاں پہ ہلکا سا لائنر لگا کے اس کو میں ڈاک براؤن سا شیئر لے کے اسے بلینڈ کر لوں گی کیونکہ آئیزہ خان کا بھی سیم اسی طریقے سے ہوا ہوا ہے میں ساتھ ساتھ ایمیج چلا ہوں گی تو آپ دیکھ لینا کہ اس طرح کا شیئر لے کے اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی کسی بھی فلینڈ برش کی مدد سے سمجھر کی مدد سے آپ اچھے سے بلینڈ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کارن بیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب سیم اس جگہ پہ انر کارنر پر بھی اور جو اوپر والا ایریا ہے اسی سیم جگہ کا اس کے اوپر بھی آئیزہ خان نے ہائلائٹر لگایا ہوا ہے سیم جو انہوں نے آئی تھنک چیک بون وغیرہ پر لگایا ہوا ہے بلکل ہلکہ سا آپ کو نظر آ رہا ہوا اور اوپر والے ایریا پر بھی لگا ہوا ہے تو اسی طریقے سے میں بھی لگا رہی ہوں اب اس کے بعد میں ان کا جیسا ہیر سٹائل بنائے لگی ہیر سٹائل کو اتنا در مشکل تو نہیں تھا پر اس نے ریکویسٹ کی تھی لڑکی نے کہ آپ سکھا دیں تاکہ میں کیری کر سکوں تو اس طرح سے بیچ کی پارٹنگ نکالی ہے کرون والے ایریا سے میں نے اس طرح سے بال اٹھائے ہیں ان کو میں نے تین چار سیکشن میں کر کے بیک کوم کر لیا کوئی میں نے ایکسیسیو اس کو پر ایکسیسری نہیں لگائی اگر آپ کو بیک کومنگ اچھی نہیں لگتی تو اٹیشمنٹس ملتی ہیں ہود وغیرہ بولتے ہیں جس کو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور لگا کے میں نے پینپ کر دیا اس کو بیک سائٹ پر آپ تین بل کے چھوٹیا لے کے ساتھ ساتھ ایک بل تین بل کا جب لپیٹیں گے تو ایک بل یہاں سے اٹھائیں گے اس طریقے سے اور جو ان کی یہ فرنچ نوٹ ہوئی ہے یہ فل نہیں ہوئی ہاف جہاں پہ کان اسٹارٹ ہوتا ہے یہ آئیورو آپ کی ختم ہوتی ہے اس والے ایریا تک ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد بال پیچھے لے جا کے دونوں سائٹ سے بن کیا ہے اور ساتھ ساتھ جمعی کے بل دے رہی ہوں تو ساتھ ساتھ جو پچھلے والا بل ہے اس کو لوس کر رہی ہوں تاکہ یہ جو فرنچ نوٹ ہے تھوڑی سی میسی بنے اور اٹھی ہوئی اور بلکل فلیٹ نہ ہے کیونکہ کریمپنگ مگرانی ہوئی کوئی بھی تو یہاں سے تھوڑا سا اس کو اٹھاوا بنانا ہے دیکھیں ابھی دونوں سائٹ سے کمپلیٹ ہوگی ہم میں یہ ریمنگٹن کا کرلنگ روڈ یوز کر رہی ہوں سکسٹین ایمیم والا بہت اچھی قوالیٹی کا یہ روڈ ہے اس کی پرائز 3500 سمتھنگ ہے تو یہ میں نے ہلکلکی سے لوس کرل ڈالے بالوں کے اندر سیم جس طرح سائزہ خان نے لوس کرل ڈالے بالوں میں ہیر سٹیل دیکھیں ہمارا بلکل سیم بن گیا ہے اور یہ میں نے اس کو بتا نہیں بندیا بولتے ہیں ہم ٹی کپ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ میں نے لگا لیا ہے سر کے اوپر ماتھے کے اوپر اور اس طرح کے سام میں اس کو کرل کر لی ہوں بالوں کو لوس فرنٹ سے بھی اور سارے ایرنگز وگرہ سارا کچھ پہن کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے لگ رہی ہوں اور ہاں میں نے فیس پکسر کرنا مجھے رہ گیا تھا تو وہ آپ نے مست کرنا ہے کیونکہ آپ کا تو فنکشن ہوگا اور آپ نے بیٹھنا ہے سارا دنی سٹیج پہ تو آپ نے وہ لازمی کرنا ہے آپ چاہے تو لپسٹک وگرہ اور زیادہ نیوٹ کر سکتی ہیں لیشز آپ اور زیادہ لائٹ استعمال کر سکتی ہیں لیکن مجھے مہندی پہنا خود بیٹ honestly speaking اس طرح کے جو فلاور جولری ہوتی وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ ہمارا میکپ ہو گیا کمپلیٹ میں نے فیس پکسر کیا تھا تمام پروڈکٹس کی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی i hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ یہ لوگ ایزیلی کر سکیں گی اگر ویڈیو اچھی لگیے